دوستو مسئلہ فلسطین کے حل اور فلسطین کی سرزمین پر سیہونی قبضے کے خلاف دیگر تنظیموں کی طرح حماس کی جدوجہد سے بھی ہر شخص واقف ہے ہم اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں واضح کر چکے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا آغاز 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب دنیا کی بغاوت کے بعد سے ہوا تھا اگر اس حوالے سے آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے پرانے ویڈیو کا لنک بھی مل جائے گا ناظرین 31 جولائی 2014 کو فلسطینی نیشنل آتھارٹی کے سابق وزیر آزم اور سیاسی اور عسکری تنظیم حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیا کو شہید کیا جا چکا ہے جس کے بعد نہ صرف مشرق وستہ بلکہ پوری دنیا میں بے چینی کی نئی لہر دوڑ چکی ہے یہ سانحہ ان کے تہران میں واقع گیسٹ ہاؤس میں رنما ہوا جہاں خفیہ طور پر نزد دیا گیا بارودی مواد رات دو بجے اچانک دھماکے سے پھٹ گیا بظاہر اس قتل کے پیچھے اسرائیل اور موساد کا ہاتھ ہی بتایا جاتا ہے اگرچہ اسرائیل نے اس بارے میں کھل کر کچھ بھی نہیں کہا ہے اسماعیل ہنیا کی شہادت نے متعدد خدشات کو جنم دیا ہے جن میں ہماس اور اسرائیلی انتظامیاں کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا امکان شامل ہے جس سے خطے میں تشدد اور تنازعات میں اضافہ ہو سکتا ہے اسماعیل ہنیا کا تعلق قابض فوج کے خلاف برسر پیکار ہماس کے اسکری ونگ سے نہیں تھا اس کے باوجود انہیں نشانہ بنانے سے کون سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں دوستو ہمارے آج کے ویڈیو میں اسماعیل ہنیا کی شہادت اور اس کے بعد ظاہر ہونے والے حالات پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس پہلو کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اسرائیل کی بظاہر طاقتور فوج کے سامنے ہماس نسبتاً کمزور ہونے کے باوجود آج تک کیسے قائم دائم ہے لیٹس نیوز یہ بھی ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات بھی فیل ہو چکے ہیں ڈلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اسماعیل ہنیا کی شہادت سے ہماس کے اندر اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہو سکتا ہے کیونکہ تنظیم کے مختلف دھڑوں کے درمیان قیادت کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش جاری ہے اگرچہ تنظیم کے ایک نئے سربراہ کا نام اناؤنس کیا جا چکا ہے لیکن ہماس کے مختلف دھڑے اس سربراہ کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں اس کے لیے ابھی ہم مستقبل کا انتظار کرتے ہیں اس کے علاوہ اس واقعے سے ایران اور اسرائیل کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ایران کی جانب سے ہماس کی مزید واضح حمایت مشرق وستہ کے دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو بھی متاثر کر سکتی ہے اسماعیل ہنیا کی شہادت کے اہم منفی اثرات میں خطے کی سلامتی کو لاحق خدشات بھی شامل ہیں اس واقعے کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کی وجہ سے ایسے ممالک اور خطوں میں حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جہاں ہماس سرگرم ہے یا جہاں ہماس کی حمایت یا مخالفت کی جاتی ہے یہ صرف چند ممکنہ نتائج ہیں کیونکہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کے مکمل اثرات اور ان سے حاصل کیے جانے والے ممکنہ مقاصد وقت کے ساتھ سامنے آتے چلے جائیں گے آئیے کچھ ہماس کی تاریخ پر بھی نظر ڈالتے ہیں ہماس کا پورا نام حرکت المقوامہ الاسلامیہ ہے جس کی بنیاد انیس سو ستاسی میں فلسطینی امام اور کارکن احمد یاسین نے سہونی قبضے کے خلاف پہلی احتجاجی تحریک شروع ہونے کے بعد رکھی تھی یہ تنظیم دو ہزار ساتھ سے اسرائیل کے زیر قبضہ غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں پر برسر اقتدار ہے دو ہزار چھے کے دوران ہماس نے فلسطین کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جاری مضاہمت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے فلسطینی قانون ساز کاؤنسل کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی لیکن دو ہزار ساتھ میں حریف فلسطینی دھڑے الفتح سے غزہ کی پٹی کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے ہماس نے فلسطینی قومی اتھارٹی سے الہدگی اختیار کر لی اس اقدام کے بعد اسرائیلی قیادت کی جانب سے مصر کے ساتھ منسل غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کر دی گئی جس کے نتیجے میں ہماس اور اسرائیل کے درمیان دو ہزار آٹھ دو ہزار بارہ دو ہزار چودہ دو ہزار اکیس اور پھر دو ہزار تئیس میں متعدد جنگیں ہو چکی ہیں ہماس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی غرض سے ابتدائی طور پر دو ہزار پانچ دو ہزار چھے اور دو ہزار ساتھ میں فتح کے ساتھ کیے گئے معاہدوں میں انہیں سو سڑھ سٹھ کی سرحدوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا مغربی دنیا کی جانب سے ہماس کے انیس سو اٹھاسی میں جاری کیے گئے منشور کو یہودی مخالف قرار دیا گیا تھا جس کے بعد دو ہزار سترہ کے منشور میں واضح کیا گیا کہ ہماس کی جدو جہد یہودیوں کے خلاف نہیں بلکہ قابض سیہونی انتظامیاں کے خلاف ہے اس منشور میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیے بغیر انیس سو سڑھ سٹھ کی سرحدوں کے اندر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت بھی کی گئی تھی بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماس کی جانب سے متعدد بار دس سے سو سال تک کے لیے جنگ بندی کی پیشکش دو ریاستی حل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ہماس نے ہمیشہ مصر، ایران، قطر، سعودی عرب، شام اور ترکی کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی ہے ہماس اور اسرائیلی انتظامیاں کے درمیان جاری مسلح تصادم کے اہم پہلووں میں دریاہ اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضہ یروشلم کی حیثیت، غیر قانونی اسرائیلی بستیاں اور فلسطینیوں کے حقوق شامل ہیں ساتھ اکتوبر دو ہزار تئیس کو ہماس نے اسرائیل کے خلاف نئی جنگ کا آغاز کیا جس سے اس درینہ تنازے میں مزید اضافہ ہو گیا اب تک اسرائیلی انتظامیاں کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، نیوزلینڈ، برطانیہ اور امریکہ سمیت کئی ممالک ہماس کو اس کی اسکریت پسندانہ سرگرمیوں کی وجہ سے دہشتگرد تنظیم قرار دے چکے ہیں اس کے باوجود ہماس کے جنگجوہوں نے جدید ٹکنالوجی اور تباہ کن ہتیاروں سے لیس قابض اسرائیلی فوج کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے اسلامی دنیا کی جانب سے اس معاملے میں ایک بے حص غیر جانبداری بھی ہماس کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکی جبکہ اسکری ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی جاریت اور جدید مغربی اسلحے کے باوجود ہماس کی اپنے مہاز پر ڈٹے رہنے کی ایک وجہ غزہ کے علاقے میں ان کی زیر زمین سرنگوں کا وسی نیٹورک ہے جو مصر اور فلسطین کے مقبوضہ علاقوں تک پھیلا ہوا ہے دوستوں ان سرنگوں کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس نیٹورک کی بنیاد تین سو بتیس قبل مسیح میں رکھی گئی تھی انہیں آج بھی فلسطین کی مذاہمتی تنظیموں کی جانب سے خوراک اور اسلحہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تین سو بتیس قبل مسیح میں مصر فتح کرنے کے بعد سکندر آزم کی مقدومیائی فوج نے غزہ کا محاصرہ کر لیا اور اسی دوران مقدومیائی اور ایرانی فوج کی جانب سے خندقیں اور پھر سرنگیں کھودنے کی حکمتی عملی اختیار کی گئی غزہ کے علاقے میں نرم مٹی کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں ان سرنگوں کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا اور اسی حکمتی عملی کی بدولت سکندر آزم مصر پر دوسری بار قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہوا غزہ کی پٹی میں فلسطینی سرنگوں کے نیٹورک کی مجموعی لمبائی اور طول و عرض کے بارے میں صحیح معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں فلسطینی نیشنل آتھارٹی کے سابق وزیر آزم اور بعد میں حماس حکومت کے چئرمین اسماعیل ہنیا شہید نے دوہزار سولہ میں واضح کیا تھا کہ غزہ کی سرنگوں کا یہ نیٹورک سوچی سرنگوں سے دو گناہ پڑا ہے دوستو سوچی کی سرنگوں کو ویتنام کی جنگ کے دوران امریکی فوج کے خلاف استعمال کیا گیا تھا قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے دوہزار چودہ کی جنگ بندی کے دوران غزہ میں چند سرنگیں دریافت کی گئی تھی جن کی مجموعی لمبائی سو کلومیٹر ہے اور ان کا ایک تہائی حصہ فلسطین کے مقبوضہ علاقے میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ہماس کی جانب سے اس نیٹورک کو مزید وسط دینے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر طویل مزید سرنگیں تعمیر کی گئی ہیں اور ان میں سے کچھ سرنگوں کو دوہزار اکیس کی جنگ کے دوران نقصان پہنچ چکا ہے سرنگوں کا یہ نظام غزان کے بہت سے قسموں اور شہروں تک پھیلا ہوا ہے جن میں خان یوسف، جبالیا اور شاتی کیمپ شامل ہیں عام طور پر ان سرنگوں میں داخل ہونے کے مقامات، مکانات اور مختلف امارتوں کے اندر پوشیدہ رکھے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جدید سیٹلائٹ، ایمیجنگ یا ڈرونز بھی ان راستوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہتے ہیں دوہزار چودہ میں غزا پر قبضے کی کوشش کے دوران ہونے والی جنگ میں بھی قابل سہونی فوج کو پیچیدہ سرنگوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ان سرنگوں میں داخل ہونے کے کئی راستے تھے جبکہ مرکزی سرنگ اکثر مختلف شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھی جن کا اختتام کسی امارت کے اندر ہو رہا تھا ان سرنگوں میں روشنی اور ہوا کا بندوبست کیا گیا ہے جبکہ بعض سرنگوں میں سامان کی نقل و حمل کے لیے پٹڑیاں تک موجود ہیں انہی میں چند سرنگیں ایسی بھی ہیں جن میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں تاکہ یہاں داخل ہونے والی مخالف فوج بچ کر واپس نہ جانے پائے قابض سہونی فوج نے حال ہی میں سترہ دسمبر دوہزار تئیس کو اس نیٹورٹ کی سب سے بڑی سرنگ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس میں پانی کے پائپ بجلی اور معاصلاتی نظام موجود ہے اس سرنگ میں دریافت ہونے والی سب سے بڑی شاخوں کی لمبائی تقریباً چار کلومیٹر تھی جو چند مقامات پر پچاس میٹر کی گہرائی تک جاتی ہیں یہ سرنگ اس قدر چوڑی ہے کہ اس میں کار تک چلائی جا سکتی ہے دوستو ویڈیو کا آغاز ہم نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہادت سے کیا تھا جو بظاہر فلسطینی علاقوں پر قابض اسرائیلی انتظامیاں کی جانب سے حماس کو کمزور کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے دوسری جانب بہت سے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ واقعہ تیسری جنگ عظیم کا ٹریگر پوائنٹ بھی بن سکتا ہے جو گزشتہ عالمی جنگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خون ریز اور محلق ثابت ہوگی ممکنہ طور پر مساد کی جانب سے کی گئی اس کاروائی کے نتیجے میں علاقائی کشیدگی اور تنازعات میں اضافہ ہو سکتا ہے جس میں خاص طور پر اسرائیل اور حماس جبکہ ممکنہ طور پر مشرق وستہ کے دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں اگرچہ اب تک ایران ترکی اور دیگر ممالک کا رویہ کچھ تھنڈا تھنڈا سا ہے لیکن اس صورتحال کے نتیجے میں غزہ اور آس پاس کے علاقوں میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کے ساتھ علاقائی تنازعات میں اضافہ بھی ممکن ہے اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر سفارتی کشیدگی میں بھی اضافہ کا امکان ہے کیونکہ ہماس اور اسرائیلی انتظامیاں کی حمایت کرنے والے ممالک کے درمیان اختلافات بھی جلد سامنے آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے اس حوالے سے عالمی صورتحال کا باغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور ہمارا چینل اس بارے میں ایک اور تفصیلی ویڈیو تیار کر رہا ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں